اور ادھر 1984 سکھ دنگا ماملے میں آج ایون عمر خید کی سزا ملنے کے بعد دلی ہائی کوٹ سے ایک اور جھٹکہ لگا ہے دلی ہائی کوٹ نے سرجن کمار کے سرنڈر کا سمیں بڑھانے کی مانگ کو خارج کر دیا ہے اب سرجن کمار کو 31 دسمبر کو ہی سرنڈر کرنا پڑے گا سرجن کمار نے یہ آج کا دائر کر سرنڈر کے لیے ایک مہینے کی محلت مانگی تھی تو جھٹکہ لگا ہے سرجن کمار کی آج کا خارج ہو گئی ہے ہائی کوٹ سے 1984 سکھ دنگا یہ ماملہ جس میں آج ایون عمر خید کی سزا ملنے کے بعد سرجن کمار کو دلی ہائی کوٹ سے یہ جھٹکہ ملا ہے دلی ہائی کوٹ نے سرجن کمار کے سرنڈر کا سمیں جو عوضی ہے اسے بڑھانے کی مانگ کو خارج کر دیا سرجن کمار کو 31 دسمبر کو ہی سرنڈر کرنا پڑے گا سرجن کمار نے یہ آج کا دائر کر سرنڈر کے لیے جو ایک مہینے کی محلت ہے وہ مانگی تھی 1984 کا سکھ دنگا جس میں پانچ لوگوں کی حتیہ کی ماملے میں عمر خید کی سزا سنائے جانے کے دین دن بعد پیش ہوئے تھے اور اب ایک اور جو خارج یاچکہ لگائی تھی اسے خارج کر دیا گیا ہے آمیت سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آمیت یہ ایک بڑا جھٹکہ ہے سرجن کمار کے لیے کیا کچھ کہا گیا کوٹ کی طرف سے کوٹ میں یہ طرف سے یہ سرجن کمار کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے سرجن کمار نے جس طریقے سے سرنڈر کرنے کے لیے اور سکی سین کا سمیں مانگا تھا اسے کوٹ نے خارج کر دیا ہے کوٹ سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جو پورا پریوار ہے ان پر آتریس ہے اور انہوں نے سکی سین کا اور سمیں چاہیے لیکن کوٹ نے اسے خارج کر دیا کیونکہ کوٹ نے پہلے ہی انہیں 14 دن کا سمیں سرنڈر کرنے کے لیے دیا تھا تو یہ ایک بڑا جھٹکہ ہے یعنی یہ صاف ہو گیا ہے کہ اب 31 دسم پر تک سرجن کمار کو سلاکوں کا پیچھے جانا ہے سکیہار جیل کے لیے میں رہنا ہے اس کے بعد اگر وہ سپریم کوٹ میں اپلیل میں جاتے ہیں تو انہیں سرنڈر سرٹیفیکٹ وہاں پر دینا ہوگا اس کے بعد ہی وہاں پر اپلیل میں وہ جا سکتے ہیں یہ کانون کہتا ہے یہ جو آپسنس کانون میں بچتے ہیں وہ یہی بچتے ہیں کہ پہلے انہیں اب سکیہار جیل میں جانا ہوگا سلاکوں کا پیچھے جانا ہوگا دوبارہ اس کے بعد سرنڈر سرٹیفیکٹ جو ہے وہ سپریم کوٹ میں جمع کریں گے اس کے بعد اپلیل پر وہاں سنوائی ہوگی صرف دلی ہائی کوٹ سے سرجن کمار کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے سرنڈر کرنے کے لیے دلی کینٹ کے معاملے میں جس طریقے سے آچیون کارواز ہائی کوٹ نے انہیں دیا تھا اس کی معاملے میں وہ 30 دن کا اور سمیں مانگ رہے تھے لیکن دلی ہائی کوٹ نے اسے خارج کر دیا ہے نہیں تو دلی ہائی کوٹ نے کیا پایا ہے اور وہ جو دلیل تھی اس پر ٹپنے کیا کی گئے کیونکہ پریوار کا حوالہ دیا گیا تھا جو مولت مانگی گئی تھی جی آپ کو بتائیں ہیمانی جی جو دلیل تھی کہ 30 دن کا انہوں نے اور سمیں مانگا انہوں نے وہ دلیل دیتی کہ انہوں کا پورا پریوار اس پر آتھے جائے تو کوٹ نے کہا کہ 14 دن کا سمیں انہیں پہلے ہی دیا جا چکا ہے عام طور پر اس طرح کا معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوٹ دوسری قرار سجا سناتی ہے انہیں صورت گرفتار کر لیتی ہے لیکن یہاں 14 دن کا سمیں پہلے ہی کوٹ انہیں دے سکتی ہے تو یہاں جائے اور سمیں انہیں نہیں دیا جا سکتا ہے اور اس وجہ سے انہوں کا جو ہے جو 30 دن کے سمیں کا جو application کا اور surrender کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر تک کا سمیں ان کے پاس ہے اس کے پہلے وہ 30 دسمبر تک وہ surrender کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرے قانونی options پچھتے ہیں وہ اس کے لئے جا سکتے ہیں تو پہلے surrender کرنا ہی ہوگا اس کے بعد جو بھی تمام چیزیں ہیں جو بھی تمام options ہیں اس کے بعد ہی کھنگالے جا سکتے ہیں شکریہ کیندر منتری گریرات سنگھ نے دیش کے کئی حصوں میں مسلم سمدائی کی آبادی بڑھنے پر چنتہ زدائی اور دیش بھر میں تیزی سے بڑھ رہی آبادی کو قابو میں کرنے کے لئے کڑے اوپائے لاغو کرنے کی وقالت تو آج بھارت کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی بکاش اور سماجک سمرستہ دونوں کے لئے ایک بادھک ہے اس لئے دیش میں ایک کڑا کانون بنے جنسنکھیا نینترن کے لئے جو ہندو اور مشلمان دونوں پر لاغو ہو ایک سمان منتری کامل نات نے منتری منڈل کو لے کر جاری ماتھا پچی کے بیچ یہ صاف کر دیا ہے کہ چناب میں پہلی بار جو چن کر آئے ودائک ہیں ان کو منتری نہیں منایا جائے گا ابھی یہ تیہ نہیں کیا پر یہ بات تو جرور ہے کہ پہلی دفعہ جو چن کر آئے ہیں ان کو ہم کوئی پرات مکتہ نہیں دیں گے منتری منڈل میں ادھر کانگرس نے تاجی ہوتی ردیتی سندھیا نے نیوز ایجین سے خاص بات چیت میں بتایا کہ کس وجہ سے انہوں نے مدھے پردیش کے سی امپک کی دعویداری سے خود پیچھے ہٹنے کا پیسلا لیا کیندری منتری نے تین کچکری نے دعویٰ کیا کہ دوہزار انیس میں ایک بار پھر مودی سرکار بنے گی ساتھ ہی انہوں نے یہ صاف کیا کہ وہ دوہزار انیس میں پردہان منتری پت کے دعویدار نہیں ہیں درچیرم گھاٹی ماملے کی ایسائی تی سے جانچ کرانے کا عادیش دینے کے بعد چھتیزگر کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے پوری گھٹنا کو ساسش بتایا نکسلی نے پچیس مائی دوہزار تیرہ کو جیرم گھاٹی میں کانگریس کی پریورتن گیاترہ پر حملہ کر پور بکیندری منتری ویدیہ چرنشکل پردیش کانگریس ادھیکش نند کمار پٹیل اور مہندر کرما سمیت قرید تیس لوگوں کے ہتھیا کر دیتی اس میں نند کمار پٹیل کون ہے اس میں دینیز پٹیل کون ہے اس میں مہند کرما کون ہے پوچھ پوچھ کے مار رہا ہے جہاں تیمو پکڑے گئے اس کے بعد پھائرین بند ہویا ہے اور وہ چلے گئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامانے نقسلی گھٹنا نہیں ہے بلکہ سپاری کیلئی ہے اس گھٹنا میں یہ بھی پرکاس میں آیا کہ وہاں کوئی سورکچہ بیوستہ نہیں تھی جبکہ سب سے زیادہ سمویدان سے وہ چھتر تھا آخر وہاں سے پولیس فورس کو یا سورکچہ کو کس نے ہٹایا موسیقی